اسلام علیکم ویورز میں فوزی شفیق آج ہم آئے ہیں حسین آباد اس وقت میں حسین آباد کی اس گلی میں ہوں جہاں کراچی کا ایک بہت بڑا ٹریننگ سینٹر ہے میمن فاؤنڈیشن ورلڈ میمن فاؤنڈیشن یہ جو دکانے ہم دیکھ رہے ہیں یہ سب میک اپ کی دکانے ہیں یہ میمن فاؤنڈیشن کی بلکل سامنے پڑتی ہیں یہاں کاسمیٹکس ہول سیل پہ تو نہیں ہے لیکن مناسب پرائز میں ہر چیز مل جاتی ہے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمیں ہاف چاہیے ایک سٹک کوارٹر چاہیے تو وہ بھی مل جاتی ہے یہ ویڈیو کیونکہ میں نے پیدل چلتے ہوئے بنائی ہے تو آپ کو ہلتے ہلتے ہی دکھائی دے رہی ہے اس کے لئے معذرت ہے میک اپ کی شاپ تو میمن فاؤنڈیشن کے اندر بھی موجود ہیں چہاں لیڈیز ہی سیل کرتی ہیں اور یہ میمن فاؤنڈیشن کے باہر کی شاپس ہیں میمن فاؤنڈیشن کے اندر کا محول بھی بہت اچھا ہے اور باہر کا بھی بہت ہی اچھا ہے یہاں پر اکیلی لڑکیاں بھی بے فکر ہو کے آتی ہیں امی کے ساتھ بھی کوئی آتا ہے تو میمن فاؤنڈیشن کے اندر ساتھ فائلوں کے بیٹنے کی جگہ ہوتی ہے پرسکون ہے یہاں کا محول ایک طرح سے اس وقت میں میمن فاؤنڈیشن کی گلی میں موجود ہوں اور میں آپ کو میمن فاؤنڈیشن ہی لے کے جا رہی ہوں میمن فاؤنڈیشن میں کمپیوٹر کورس ہے اس کے علاوہ پینٹنگ کے سلائی کے انگلیش لینگویج کورس میک اپ ہیئر سٹائل الیمنٹری کورس بھی موجود ہیں اور دو منت کے کورس موجود ہیں اس کے علاوہ ون منت کے کورس ہیں یہاں تک کے ونڈے کلاسز بھی ملتی ہیں اور ہمیں ہر کلاس کے ساتھ سٹیفیکٹ ملتا ہے گیٹ کے اندر داخل ہوتے ہی آرام کرنے کی جگہ بنائی ہوئی ہے انہوں نے جہاں پیلنس پہ بیٹھ سکتے ہیں لیڈیز صرف مادرز اور اس کے علاوہ ویٹ کرنے کے لیے کوئی بھی آرہا ہے کوئی بھی انتظار کر رہی ہے اپنے ساتھ والی جو سیکھنے آئی ہیں ان کا تو ان کو بیٹھنے کی صحیح جگہ دی گئی ہے اور دیواروں پہ پورے پورے شیجول دیئے گئے ہیں ٹائم ٹیبل کے ساتھ کونسی ٹیچر کب کب کس کس دن سکھانے آتی ہے کونسے روم میں کونسے فلور پہ سب اس پہ درج ہوتا ہے اس کو دیکھتے ہوئے ہم اپنی مرضی کی ٹیچر سے کلاس لے سکتے ہیں اپنی مرضی کا ٹائم سیٹ کر سکتے ہیں اپنی مرضی کے دو دن سیلیکٹ کر سکتے ہیں ہم قریب آگئے ہیں میمن فانڈیشن کے دو دو دن کی کلاس ہوتی ہے جیسے ہفتہ پیر بجمعی رات اور اسی طرح دو دو دن کا ہوتا ہے اس کے علاوہ میمن فانڈیشن کے اندر جم جم بہت اچھا ہے ڈائیٹ شارٹ ہمیں لکھوانا ہو تو ہنڈرڈ روپیس لے کر ہماری صحت کے حساب سے ہمیں ڈائیٹ شارٹ بھی بنا کے دیتے ہیں یہ میمن فانڈیشن کے سامنے ہمیں سکاف، کلوز، اس کے علاوہ جینز، شرٹ، لیڈیز شرٹ یہ سب بھی مل جاتی ہیں یہاں ہر قسم کی شاپ موجود ہے یہاں تک کہ کیک بنانے کا سامان سلائی کا سامان، امرویٹری کا سامان ہر سب ہی چیزیں یہاں سے مل جاتی ہیں اس کے علاوہ میمن فانڈیشن کی رولز بہت سخت ہیں اصول کے پابند ہیں فیس بہت کم ہوتی ہے یہاں پر محنت بہت ہے ٹو منت کی کلاس میں ہمیں سترہ کلاسز دی جاتی ہیں تو چار پریکٹیکل ہوتے تھے اب آٹھ پریکٹیکل ہوتے ہیں اور وہ پریکٹیکل ہمارے لئے مین ہے اور ہمارا جو پیسہ خرچ ہوتا ہے وہ پریکٹیکل میں ہوتا ہے یا فیس میں ہوتا ہے اس کے علاوہ آنے جانے کا کرایا یہ جو شاپ ہے یہ بلکل میمن فانڈیشن کے سامنے بنے ہوئی ہے پہنچ گئے ہم میمن فانڈیشن کے باہر جو ہے لالا ہوتے ہیں تو ہمیں بہت سیف محسوس ہوتا ہے یہاں پر آتے جاتے ہوئے کچھ پریشانی نہیں ہوتی یہ دیکھیں گیٹ کے اندر ہم داخل ہو رہے ہیں کیونکہ لوگ ڈاؤن ہے تو میمن فانڈیشن میں اندر کلاسز اور پالر جم سب بند پڑا ہوئے ہیں گورنمنٹ کے آرڈر کے ساتھ ہی یہ کھلے گا یہاں ٹیچر کے ساتھ بھی کافی سختی کی جاتی ہے مطلب رولز کو فالو کرتی ہیں ٹیچر بہت اچھے سے ٹائم ٹیبل کا خیال کرتے ہوئے آتے ہی پہلے اپنا آفیس میں چکر لگاتے ہیں وہاں پہ ریجسٹر میں انٹر کرتے ہیں کہ وہ پریزنٹ ہیں یہ وہ جگہ ہے جہاں بیٹھ کے مدرز اپنی بیٹیوں کی کلاس ختم ہونے کا انتظار کر رہی ہوتی ہے اور یہی پہ دیواروں کے اوپر ٹائم ٹیبلز اور ٹیچرز کے نام اور کلاس کا ٹائم سب درش ہوتا ہے اور یہ سامنے جو آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ شاپس ہیں جہاں لیڈیز کاؤزمیٹکس عقام کرتی ہیں اور یہ جو جگہ میں اب دکھا رہے ہوں یہاں ون ڈے کلاس ہوتی ہے اور میمن فانشن کی جو پیپرز ہیں وہ ہمیں فری میں ملتے ہیں یہاں پر کوکنگ کا پیپر ہے اس کے علاوہ میک اپ کے ہوتے ہیں اس کے علاوہ جم کا بھی ہوتا ہے اور ہر ٹو منت کے بعد ٹوئنٹی ایٹ کو ایکزیبیشن کلاس ہوتی ہے جس میں ٹیچرز کا تیار کیا ہوا سب کچھ اور سٹوڈنٹ کا تیار کیا ہوا سب سامان سیل ہوتا ہے مناسب پیسوں میں میری طرح یہاں پر جو دو چار لیڈیز نظر آ رہی ہیں یہ میری طرح انہوں نے بھی چکر لگایا ہے کہ شاید میمن فانشن کھلا ہو لیکن یہاں جو کینٹین ہے یہاں پر جو میک اپ کی دکانیں ہیں ان پر جو لیڈیز کھڑی ہیں وہ اپنا کام کر رہی ہیں انہوں نے بتایا ہے کہ میمن فانشن ابھی بند ہے گورنمنٹ کی آرڈر کے بعد کھلے گا اور یہ جو جگہ میں دکھا رہی ہوں یہاں پر فارم کی لائن لگتی ہے فارم فیل کرنا ہوتا ہے کارڈ لینا ہوتا ہے جس میں ہمارا روم نمبر رول نمبر کلاس روم سب ہوتا ہے یہاں ڈس بین رکھی ہوئی ہیں صفائی بہت زیادہ ہوتی ہے چوبیس گھنٹے سوئی پر اپنا کام کرتے رہتے ہیں ہر فلور پر ہمیں سادہ پانی اٹھنڈہ پانی ملتا ہے کلاس سٹارٹ ہوتی ہے مطلب یہ ہے کہانے کا ایک ڈیڑھ گھنٹے کے بعد ایک کلاس کتم اگلی کلاس سٹارٹ پھر ڈیڑھ گھنٹے بعد وہ کلاس کتم اور اگلی کلاس سٹارٹ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر بیٹھ کے ہم انتظار کر سکتے ہیں کہ ہماری جساد والی ان کی کلاس کب ختم ہوگی اور ہماری کلاس کب شروع ہوگی ایکسٹر ٹائم جو ہے یہاں بیٹھ کے پاس کیا جاتا ہے کھانے بینے کا کام بھی یہی بیٹھ کے ہوں کینٹین سے لے کر آتے ہیں اور یہاں بیٹھ کے کھاتے ہیں جو جگہ آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں یہ بھی یہاں کا حصول ہے کہ یہاں پر بچے الاؤ نہیں ہیں اگر ہم اپنے ساتھ بچہ لے آتے ہیں تو وہ بھی یہی رہتا ہے اوپر کلاس روم میں فلور پر لے جانے کی اجازت نہیں ہوتی پریکٹیکل کے علاوہ ہم اپنے ساتھ والی کو اوپر کلاس میں لے کے نہیں جا سکتے کیونکہ ہمیں سب کو کارڈ ملے ہوتے ہیں رول نمبر ملے ہوتے ہیں کلاس میں داخل ہوتے ہی ہم لوگوں کے رول نمبرز پکار پکار کے سب کو نام کے ساتھ بلائے جاتا ہے آواز لگائے جاتی ہے اور ہمیں پریزنٹ پریزنٹ کہنا ہوتا ہے جیسے ایک کلاس روم کا حضاب ہوتا ہے اور ہم میں سے جو ایکسٹرا ہوتا ہے اسے فورن کلاس سے باہر کیا جاتا ہے جس کے پاس جو کلاس میں آیا ہے اس کا نام اور اس کا کارڈ اس کا رول نمبر وہ سب ٹیک کیا جاتا ہے جو اتنے لوگ ایکسٹرا یوں ہی گز کے آیا ہیں انہیں نکال دیا جاتا ہے اصول بہت اچھے ہیں یہاں کے میمن پانڈشن کے اندر نیچے گرانڈ فلور پہ ایک بیوٹی پالر ہے جس کا یہ ہے یہ بیوٹی پالر چھوٹا گیٹ کام بہت اچھا ہے ماہر بیوٹیشن ہے مناسب پیسوں میں اچھے سے اچھا کام کروا سکتے ہیں ہم فیلحال لوگ ڈاؤن میں یہ بھی بند ہے اور یہ سب کاسمیٹکس کی شاپ اس کے علاوہ کینٹین اور بھی شاپ موجود ہیں یہاں پر اس لوگ ڈاؤن میں فیلحال صرف کینٹین کھلی ہیں اور کاسمیٹکس کی شاپ کھلی ہیں ویمن پانڈشن کا بین گیٹیوں میں کھلا ملا ہے لیکن اندر کلاسز ہر طرح کا کام جو یہاں ہوتا تھا وہ سب بند ہے ابھی گورنمنٹ کے آرڈر پہ ممن پانڈشن کھلے گا یہی بتایا ہے یہاں کی جو موجود تھی کاسمیٹکس کی شاپ پہ ان سے مجھے پتا چلا ہے کہ گورنمنٹ کے آرڈر کے بعد ہی یہ کھلے گا یہاں ون منت کی جو کلاس ہوتی ہے اس کا ٹو فیفٹی تک ٹو ہنڈرڈ تک چارجز ہوتے ہیں اور جو ٹو ہنڈرڈ تک اس کی فیس ہوتی ہے ایلیمنٹری کورس جو ہے پانچ ہزار سے کچھ روپے اوپر اور ان کی ایلیمنٹری کی جو کلاسز ہیں وہ ریگولر ہوتی ہیں اور ان کے پیپر ماروز میں یہ کسی اچھی جگہ میں جا کے ہوتے ہیں اور ایلیمنٹری کلاس جو ہے وہ ریگولر ہوتی ہیں اور ان کا جو سرٹیفکٹ ملتا ہے وہ ویلیو والا ہوتا ہے اس کا سرٹیفکٹ حاصل کرنے کے بعد ہم پاکستان سے باہر بھی پالر کھر سکتے ہیں اور پاکستان کے اندر بھی اور کسی بھی اچھے پالر میں بھی کام کر سکتے ہیں یہاں ککنگ کی کلاسز بہت صبر درست ہوتی ہیں بہت ہی اچھی ڈیٹیل کے ساتھ اور جو چیز یہاں تیار کی جاتی ہے ککنگ میں وہ ہمیں تھوڑی تھوڑی ٹیسٹ کرائی جاتی ہے ایک کلاس میں اگر چالیس لڑکیاں ہیں یا چالیس سے اوپر بھی ہیں تو ہر لڑکی کو تھوڑا تھوڑا ایک ایک چمچ جو بھی تیار ہوا ہے ٹیسٹ کرائی جاتا ہے جو لوگ میمن فاؤنڈیشن سے کچھ سیکھنا چاہتے ہیں یا ان کے بارے میں کچھ جاننا چاہتے ہیں تو وہ میری اس ویڈیو کو دیکھیں گے تو انہیں یقیناً بہت پسند آئے گی اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے کمنٹ کیجئے گا اس سے مجھے انداز ہو جائے گا کہ آپ کو میری ویڈیو کتنے پسند آئی آج کی میری یہ ویڈیو جو ہلتے ہلتے چلتے پھرتے میں نے بنائی ہے شاید آپ کو اس بے اعتراض ہو کہ میں نے لیئر دکھایا یعنی آپ کو کچھ تو اس کے لیے میں معذرت چاہتی ہوں کیونکہ میں بھی اس کام میں ابھی نیو ہوں تو میرے لیے پہلا تجربہ تھا کہ چلتے پھرتے ویڈیو بنانے چاہیے یا نہیں انشاءاللہ نیکس ٹائم میں ایک جگہ ٹھہر کے فوکس کرتے ہوئے آرام سے ویڈیو بناؤں گی اگر میمن فاؤنڈشن کھلا ہوتا تو میں آپ کو اس کے میمن فاؤنڈشن کے جم لے کر چلتی اس کے علاوہ اوپر فلور پہ لے کر جاتی جہاں پر کام کو ہوتا ہوا آپ دیکھتے کیونکہ یہ ویڈیو لوگ ڈاؤن میں بنی ہے اس لئے میں آپ کو اوپر نہیں لے جا سکی تو چلیے واپس چلتے ہیں میمن فاؤنڈشن کے باہر موسیقی 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 موسیقی